سندھ اپیکس کمیٹی جلاس میں کراچی ٹارگیٹٹ آپریشن کو جاری رکھنے اور امن و امان کی صورتحال پر سودے بازی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا کراچی میں میڈیا ہاؤسز پر حملے میں ملوث 35 خواتین کی نشاندہی کا انکشاف آئی جی پولیس سندھ نے کیا اور ڈی جی لینجرز نے سندھ میں مستقل امن کو کوٹا سسٹم اور اداروں میں میرٹ پر بھرتیوں سے وابستہ بتایا سندھ اپیکس کمیٹی جلاس کے بعد مشیر اطلاع سندھ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عارضی رہائش اختیار کرنے والوں کا ریکارڈ رکھا جائے گا اور فسادات کو روکنے کے لیے سندھ پولیس میں الگ فورس قائم کی جائے گی جو سندھ میں عارضی طور پر رہائش اختیار کرتے ہیں ان کا ریکارڈ رکھا جائے گا ان کے لیے قانون پہلے ہی ہے اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا تھا اب اس قانون پہ سختی سے عمل درامت کرایا جائے گا اور ان کی رپورٹ ہو سکے گی ان کے خلاف ایکشن ہو سکے گا مشیر اطلاع نے اپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر بریفنگ میں مزید کہا کہ ڈی جی رینجرز اور کور کمانڈر نے جو تجاویز دیں اس کا پسمنظر سیاسی و امن امان کے حوالے سے ہے ملک میں موجود غیر ملکیوں پر اداروں کو تحفظات ہیں مولوک شاڑیوں نے کہا کہ ڈی جی رینجرز کے جانب سے اپیکس کمیٹی میں کوٹا سسٹم ختم کرنے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ایم کی ایم کے تفاتر غیر قانونی زمینوں پر تعمیر کیے گئے تھے جنہیں توڑا جا رہا ہے مشیر اطلاعات نے مزید کہا کہ ڈیپٹی کمیشنر کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی قربانی کی کھانے جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی